دورانے پرواز اگر پائلٹ کو نیند آ جائے یا اس کی آنکھ لگ جائے تو کیا ہوگا یا پھر اس دنیا میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ساری کی ساری عبادی سما سکتی ہے یا پھر اس دنیا میں ہر ایک سیکنڈز میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں یا پھر اس دنیا میں منیمم کتنا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا یا پھر آنکھوں کے اوپر ان آئی بروز کا کیا قددار ہوتا ہے اگر آپ ان سب فیکٹس کے مطلق جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھئے گا دنیا کی عبادی اس وقت ساڑھے سات عرب ہے بلا شبہ یہ نمبرز بہت بڑے ہیں مگر شاید آپ کو یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگے کہ امریکن ریاست لاؤس انجلس میں ساری دنیا کی عبادی کو شولڈر ٹو شولڈر کھڑا کیا جا سکتے ہیں اور یہ سارے لوگ نیشنل جیوگرافیس کے مطابق محض پانسو سکوئر میل میں سما سکتے ہیں فیکٹ نمبر دو درجہ حرارت جب بھی نکتہ انجمال سے گرتا ہے تو ہر چیز تھنڈ سے جم جاتی ہے مگر کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے کم ترین درجہ حرارت کس جگہ ریکارڈ کیا گیا دنیا میں سب سے کم ترین درجہ حرارت دراصل انٹارکٹیکا میں ریکارڈ کیا گیا جہاں دوزار چار سے لے کر دوزار سولہ تک کی ایک ریسرچ کے مطابق درجہ حرارت مانس ایک سو چوالیس ڈگری تھا ریسرچرز کے مطابق اگر آپ اس درجہ حرارت میں سانس لیتے ہیں تو آپ بہت جلد آپ کے لنگز ڈیمیج ہو جائیں گے فیکٹ نمبر تھری کیا آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کے اوپر آئی بروز کیوں ہوتی ہیں کیا یہ صرف ڈیکوریشن کے لیے ہوتی ہیں تو ہم آپ کو بتاتے جلے کہ ان کا کردار آنکھوں کے لیے حفاظت کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے مثلا یہ پانی وغیرہ کو آنکھوں میں جانے سے روکتی ہیں جب بھی آپ اپنے سر میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی آنکھوں میں پہنچنے سے پہلے آئی بروز میں رکھتا ہے دوسرا یہ کہ یہ آپ کی آنکھوں کو تیز لائٹ سے بھی بچاتی ہیں اگر آپ کی آئی بروز نہیں ہوگی تو آپ کی آنکھوں کو لائٹ زیادہ تیزی سے لگے گی نمبر چار فیکٹ نمبر فور کیا آپ کے دماغ میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ اگر کبھی پائلٹ جہاز اڑاتے وقت سو جائے تو کیا ہوگا ویسے تو ایسا ہونے کی امکانات ایک فیصد سے بھی کم ہیں مگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی صورتحال میں کیا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں پلین کریش ہونے کی امکانات ہیں تو آپ خلط ہیں دراصل پلین میں ایک ایسا ہی سسٹم لگا ہوتا ہے جو ایسی ناگہانی صورتحال سے بچنے کیلئے ہوتا ہے اول تو پلین میں دو پائلٹ سوتے ہیں اگر ایک سو بھی جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن اگر دونوں بدقسمتی سے سو جائیں تو پلین میں الرٹ سسٹم لگا ہوتا ہے جو پائلٹ کی حرکات و سکانات کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اگر پائلٹ کافی دیر تک جہاز کو ٹچ نہ کرے تو یہ سسٹم ہائی الرٹ ہو جاتا ہے اور بجنے لگتا ہے جب یہ مینولی بند نہ کر دیے جائے تب تک یہ بجتا رہتا ہے اور ہر پانچ منٹ بعد یہ ریسٹارٹ بھی ہو جاتا ہے اگر پھر بھی کوکپیٹ میں کوئی حرکت نہ ہو تو نیچے بیٹھی ایٹی سی کو سگنلز ملنا شروع جاتے ہیں جس کے بعد ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور پائلٹ کو مجبوراً اٹھنا پڑ جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سال دوزر دس اور چودہ کا فیفا کا ورڈ کپ پوری دنیا کے نصف فادی نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا فوٹبال چونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سپورٹس ہے جسے دنیا کے تقریباً ہر اسے میں دیکھا جاتا ہے اور کھیلے بھی جاتا ہے ایک تخمینے کے مطابق دوزر دس اور چودہ کے ورڈ کپ کو لگ بگ تین اشاریہ دو بلین یعنی تین ارب بیس کروڑ لوگوں نے لائف دیکھا فیکٹ نمبر سکس کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کتنی روائل فیملیز بستی ہیں غالباً اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مشہور روائل فیملی بریٹش روائل فیملی ہے مگر دنیا میں کل اٹھائیس روائل فیملیز ہیں جو کہ ترتالیس ممالک پر حکومت کرتی ہیں جس میں جاپان، سپین، سویزلینڈ، بھٹان، تھائی لینڈ، موناکو، سویڈن اور نیدر لینڈ جیسے ممالک شامل ہیں فیکٹ نمبر سیون یہ دنیا جنگلات سے بھری پڑی ہے مگر اس دنیا میں سب سے زیادہ جنگلات کینیڈا میں پائی جاتے ہیں جو کہ 396.9 ملین ہیکٹرز پر مشتمل ہیں نیشنل رسورسز کینیڈا کے مطابق یہ رکبہ دنیا کے کل رکبے کا تقریباً نو فیصد بنتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ مہارین کے مطابق دنیا کے ہر دو سو میں سے ایک شخص چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتا ہے چنگیز خان نے اپنی زندگی میں یعنی گیارہ سو باسٹھ سے لے کر بارہ سو ستائیس تک بہت سے بچوں کو پیدا کیا تائزدانوں کا اب یہ خیال ہے کہ چنگیز خان کی اولاد نے پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں یعنی اس وقت 16 ملین لوگ چنگیز خان کی ڈریکٹ ڈسینڈنٹس ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ نہ صرف میں بلکہ آپ کے بھی باوجدات کا تعلق چنگیز خان سے ہو فیکٹ نمبر نئن یہ تو آپ جانی چکی ہوں گے کہ دنیا میں ہر ایک سیکنڈ میں چار بچوں کی ولادت ہوتی ہے مگر ایک اندازت کے مطابق ہر ایک سیکنڈ میں دو لوگ اس دنیا فانی سے کوچھ بھی کر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیکنڈ میں تقریباً ایک سو پانچ لوگ مرتے ہیں ہر گھنٹے میں چھے ہزار تین سو سولہ لوگ ہر روز ایک لاکھ اکاون ہزار چھے سو اور ہر سال پچپا نشاریہ تین ملین یعنی پانچ کروڑ تین تیس لاکھ لوگ جبکہ پیدا ہونے والوں کی تعدادت سے زیادہ ہے فیکٹ نمبر ٹین آرٹ اینڈ کلچر سے تعلق کرنے والے لوگ اپنا علاقی مزاج رکھتے ہیں سال دوزر گیارہ میں ایک ایمی ڈیویزن نامی خاتون نے ایک انویزیبل پینٹنگ ری دی یعنی جس کے اوبر کچھ بھی نہیں بنا تھا مزید کی بات یہ بھی ہے کہ اس خاتون نے اس پینٹنگ کے دس ہزار ڈالرز یعنی سولہ لاکھ روپے ادا کیے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسف علی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نکبان